اگر آپ کمپوٹر یوسر ہیں تو آپ نے ہارڈ ڈسک اور SSD کے بارے میں کافی سنائی ہوگا اسی ہارڈ ڈسک سے ریٹیلیڈ ایک اور چیز سامنے آتی ہے جسے ہم ڈسک پارٹیشن کہتے ہیں کیسے C ڈرائیو, D ڈرائیو, F ڈرائیو, G ڈرائیو یہ سب کمپوٹر سے ریٹیلیڈ کافی بیزک چیزیں ہیں تو اگر آپ کمپوٹر کے بارے میں سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ آخر یہ ڈسک پارٹیشن کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہارڈ ڈسک میں ایک نیا پارٹیشن کیسے بناتے ہیں ایک نیا پارٹیشن کیسے کریٹ کرتے ہیں اور ڈرائیو لیٹر کو چینج کیسے کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کے پارٹیشن کا مطلب ہارڈ ڈسک کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دینا اس کو بار دینا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کمپوٹر میں جو بھی ڈیٹا رکھتے ہیں وہ سب ہارڈ ڈسک میں ہی کہیں نہ کہیں سیو ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا الگ الگ طرح سے کہیں بھی سیو ہو سکتا ہے جیسا کہ ڈوکومنٹس میں اسی طرح ریسائبین میں یا سی ڈرائیو کے اندر جہاں بھی آپ اس کو رکھیں گے آپ کے ہارڈ ڈسک کے اندر یہ موجود ہوگا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہارڈ ڈسک تو ایک ہی رہے گی لیکن کمپوٹر میں ہمیں اس کے کئی سارے الگ الگ حصے دکھائی دیں گے جیسا سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو ادھی آپ جتنے چاہیں اتنے پارٹیشن اپنی ہارڈ ڈسک سے بنا سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ونڈوز میں ہارڈ ڈسک کا ایک پارٹیشن تو بائی ڈی فولٹ رہتا ہی ہے اسے ہم سی ڈرائیو کے نام سے جانتے ہیں یہ ونڈوز انسٹول کرتے سمائے یعنی کمپوٹر کو فورمیٹ کرتے سمائے ہی بن جاتا ہے اور پارٹیشن کا سائز کبھی بھی اس کو گھٹایا یا بڑھایا جا سکتا ہے ہارڈ ڈسک کے پارٹیشن بنانے کے کئی الگ الگ فائدے ہیں کچھ اس طرح ہیں جیسے کہ الگ الگ طرح کے ڈیٹا کو الگ الگ جگہ پر ارگنائز کیا جا سکتا ہے ایک کمپوٹر میں ایک سے زیادہ اپریٹنگ سسٹم انسٹول کیا سکتے ہیں یعنی الگ الگ طرح کے ونڈو ونڈو سی وان ونڈو ایٹ ونڈو ٹین الگ الگ اس کو آپ انسٹول کر سکتے ہیں ڈیٹا اکسیز کرنے میں ہونے والی اسویدہ کو بھی گھٹایا جا سکتا ہے ڈیٹا الگ الگ ارگنائز ہونے کی وجہ سے مینیج کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اپریٹنگ سسٹم انسٹول کرتے سمیں ڈیٹا لوس ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے سوپٹر کا پارٹیشن الگ الگ ہونے کی وجہ سے فائل کے مکس ہونے بڑی پروبلم سے بچا جا سکتا ہے تو چلیئے آج کے اس ویڈیو کو بینہ سمائے گوائے شروع کرتے ہیں ہم ڈس پی سی پر آ چکے ہیں ہمارے کمپوٹر کی سکرین آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس سی ڈرائیو اور ڈی ڈرائیو ای ڈرائیو تین الگ الگ ڈرائیو موجود ہیں اس کے اندر سی کے اندر آپ کا ونڈو ہوتا ہے اور ڈی اور ڈی جو بھی آپ بنانا چاہیں اس کے اندر آپ پرسنل ڈیٹا رکھ سکتے ہیں رقم سی میں بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہم سی کے اندر اپنے پرسنل ڈیٹا کو ڈالیں گے تو کبھی بھی اگر ہمارے کمپوٹر کو فورمیٹ کرنا پڑا یا ونڈو کو ڈول سے ہمیں ڈالنا پڑا تو ایسی صورت میں ہمارے سی کے ساتھ سارا ڈیٹا لوس ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں الگ پارٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پارٹیشن بگ پارٹیشن ہے بڑا پارٹیشن ہے جس کو ہمیں اس کو آدھا آدھا کر کے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں پارٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی جو آپ کی یہ ڈوکومنٹس ڈاؤنلوڈ موسیق پکچر ویڈیو یہ ساری کی ساری فائلیں یہ سی کے اندر ہی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک الگ ڈرائیب بنائیں اور ان ساری فائلوں کو اس ڈرائیب کے اندر رکھیں تاکہ ہمیں آنے والی اسویدہ نہ ہو یعنی وینڈو اگر ڈلوائیں یہ کرپٹ ہو جائے تو اس میں ہمارا ڈیٹا لوس نہ جائے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا مینیج میں مینیج پر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے دس پی سی کے اوپشن میں مینیج کا اوپشن آ جائے گا یہاں پر اوپشن آئے گا ڈسک منیجمنٹ ڈسک منیجمنٹ پر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ڈسک زیرو ڈسک ون یہ شو ہو جائے گی یعنی یہ آپ کے ویلیوم ہوں گے یہ وہ ہوں گی جو آپ نے اپنے کمپوٹر کے اندر ہارٹ ڈسک کی ایس ایس ڈی لگا رکھی ہے میں نے اپنے پی سی کے اندر ایک ہارٹ ڈسک لگا رکھی ہے اور ایک ایس ایس ڈی لگا رکھی ہے تو اس وجہ سے یہ دو فائلیں ہم چاہتے ہیں اگر سی سے کسی ڈرائیو کو بنانا تو سی پر کلک کریں گے ڈی سے اگر کسی ایک ڈرائیو کو نکالنا چاہتے ہیں تو ڈی پر کلک کریں گے ایسے اگر ڈرائیو کو بنانا چاہتے ہیں تو ای پر کلک کریں گے اس کو آسان بارسہ میں سمجھنے کے لیے آپ اسے منیمائز کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا کون سے میں زیادہ خالب ہوا ہے اور آپ کون سے سے اپنے ایک الگ ڈرائیو کو کاٹنا چاہتے ہیں اب مان لیجئے ہمیں ڈرائیو ڈی سے اپنے ایک والیوم کو جنریٹ کرنا ہے ایک ڈرائیو کو جنریٹ کرنا ہے ایک پارٹیشن کو بنانا ہے تو ہم یہاں پر رائٹ کلک کریں گے شیرنگ والیوم پر کلک کریں گے اپشن یہاں پر کیپیسٹی کا آ جائے گا اب اگر آپ دس جی بی کا کوئی ڈرائیو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھیں گے دس ہزار شیرنگ یہ آپ کے سامنے ان لوکیٹ بلیک فائل آ جائے گی آپ اس کو اپنا ایک نام دے دیں گے میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور نیو سیمپل والیوم پر کلک کرتا ہوں نیشٹ پر کلک کیا اور پھر نیشٹ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں ایف جی ایچ آئی جے آپ کچھ بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں آپ رینڈم ہی اگر اس کو چوز کریں تو جو ڈرائیو آپ کی موجود نہیں ہوگی اسی کے اگلے والے اکثر جو ہوتا ہے اس کو یہاں شو کرا دے گا میں ایف اس کو رکھتا ہوں اور نیشٹ پر کلک کر دیتا ہوں نیشٹ اور فنش یہ ہمارا ایف والیوم جنریٹ ہو چکا ہے آپ دس پی سی میں جائیں گے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں ڈی اور ایک ایف اور آ چکا ہے اب اگر ہمیں ایک اور والیوم اس میں جنریٹ کرنا ہے تو میں جلدی جلدی ایک اور والیوم اس میں سے جنریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں شیرنگ والیوم اپنے حساب سے کیپسٹی چونس کریں گے دس ہزار شیرنگ اور یہ ایک انلوکٹ فائل اب اس کو سیمپل والیوم یعنی ایک نیا نام دینا ہے تو نیشٹ پر کلک کریں گے نیشٹ اور نیشٹ یہ جی نام آ جائے گا تو یہ فنش ہو جائے گا یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریش کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ تین سے پانچ ہو چکے ہیں سی ڈی ای ایف اور جی آپ انہیں اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں سبی کے اندر آپ کو نیا فولڈر بنائیں گے یا کوئی بھی ڈیٹا ڈالیں گے وہ یہاں آ جائے گا ہم نے یہاں تک سیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہم پارٹیشن کو بنا سکتے ہیں ایک نیا پارٹیشن کو جوڑ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک چیز اور سمجھ نہیں ہوگی اگر ہم کسی ڈرائیو کا لیٹر چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا ایف ہے اس کو ہم ایچ بنانا چاہیں یا کچھ اور اکثر دینا چاہیں تو کیسے دے سکتے ہیں تو ہمیں ڈسک منیجمنٹ پر جانا ہوگا اور جانے کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ ڈرائیو ہمارا کہاں ہے اور کون سا ہے جس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ایکزمپل کے طور پر ہمیں ایف کو چینج کرنا ہے تو یہاں ایف پر کلک کریں گے چینج ڈرائیو لیٹر اینٹ پارٹیشن تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں اس کو چینج پر کلک کر کے اس کا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں جیسے ہم اس کو پی نام دے رہے ہیں اوکے پر کلک کریں گے یس پر کلک کریں گے اور یہ اس کا پی نام کنوٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے ہمارا یہ پی لیٹر تیار ہو چکا ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ پارٹیشن شو کر رہے ہیں تو ہم ان کو ریمو کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کو ملانا چاہتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہارڈ ڈس کے اندر ان لوکیٹ پارٹیشن پڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارا جو ہارڈ ڈس کے ایس ایس ڈی ہے وہ تو کافی جی بی کے اندر ہے کافی سپیس ہے لیکن وہ سپیس شو نہیں کرتا تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کیوں نہیں شو کرتا وہ بھی سمجھیں گے اسی ویڈیو کے اندر ہمیں اپنے ایک پارٹیشن یعنی جو ابھی ہم نے پی بنایا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں رائٹ کلک کریں گے ڈیلیٹ والیوم پر کلک کریں گے یس پر کلک کریں گے یہ پارٹیشن ہمارا ڈیلیٹ ہو جائے گا اب یہ پارٹیشن ہمارا ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ان لوکیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بلیک شو ہو رہا ہے لیکن یہاں جو یہ جی بی ہے ڈی کے اندر یہ منیج نہیں ہوا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پارٹیشن ان لوکیٹ ہوتے ہیں نہ تو ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے یہ بیچ کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں اور یہ ورکی ہی نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں اگر ہم اس پارٹیشن کو ڈی کے اندر منیج کرنا چاہیں تو بہت ہی ایزی اور بہت آسان ہے آپ کو جہاں سے آپ نے یہ پارٹیشن کاٹا تھا آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے ایسٹینڈ والیوم پر کلک کریں گے نیشٹ پر کلک کریں گے پھر نیشٹ پر کلک کریں گے یہ فنش ہو جائے گا یس پر کلک کرتے ہی اب دیکھیں گے یہاں پر یہ پارٹیشن اب غائب ہو چکا ہے ڈی کے اندر ہی منیج ہو چکا ہے ابھی دو سو پچاس جی بھی یہاں شو ہو رہا تھا اس سے پہلے اور اب یہ دو سو ساٹھ جی بھی یہاں شو ہو رہا ہے ایک پارٹیشن کو اور ڈیلیٹ کر کے اور کے اندر اس کو منیج کرنا چاہیں گے تو یہ منیج نہیں ہوگا اس لیے ہمیں ڈی کے اندر ہی کلک کرنا ہوگا ایسٹینڈ والیوم پر کلک کر کے اس کو منیج کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی ڈرائی و دی ڈرائی و ای ڈرائی یہی تین ہمارے پاس رہ گئے ہیں ہم نے اس ویڈیو کے اندر سیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہم نیو پارٹیشن بناتے ہیں پارٹیشن کو لیٹر کیسے دیتے ہیں یعنی اس کا نام کیسے رکھتے ہیں اور اسی طرح ہم پارٹیشن کو ڈیلیٹ کر کے منیج کیسے کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں بہت ہی کچھ آپ سیکھنے والے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو جو کمپوٹر چلانے والے ہیں ہم کو شیئر ضرور کریں تھینکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دنے والے